اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ لکھنوائی دہی پھلکی کی ریسیپی شیئر کروں گی بہت ہی ایزی بنتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بن کے ریڈی ہوتی ہے اس میں جو گارلک فلیور ہے وہ بہت ہی نیکسٹ لیول کا ہے اور بہت ہی ٹیسٹ آتا ہے اس سے یہ بہت ہی آسانی سے ریڈی ہو جاتی ہے تو چیلینجی یہاں پہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ لہسن کے تین جوے لیں گے اور یہاں پہ تین میں نے کشمیری لال مرچلی ہے یہ تیکھی کم ہوتی ہیں اگر آپ کے پاس بڑی ہیں تو دو ڈالیے گا میرے پاس چھوٹی تھی تو میں نے اس لیے تین لی ہیں اور ون ٹی سپون یہاں پہ زیرہ لیا ہے اب ہم اس کا اچھے طریقے سے پیسٹ بنا لیں گے اور اس میں پانی ڈالیں گے تقریباً ٹو ٹیبل سپون کے قریب اگر آپ زیادہ بنا رہے ہیں میں صرف ون کپ کے بنا رہی ہوں یہاں پہ اگر آپ زیادہ بنا رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا پیسٹ زیادہ بنا لیجئے گا اگر آپ دو کپ بنا رہے ہیں تو یہی چیزوں کو ڈالیں ڈبل کر لینا ہے تو چیلنج یہاں پہ ہمارا پیسٹ بان کے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف یہاں پہ میں نے ایک کپ بھر کے لیا ہے بیسن کا یہ دیکھیں یہ والا کپ میں نے لیا ہے آپ جس بھی کٹوری سے جس بھی پیالے سے یا کوئی بھی کپ لے رہے ہیں تو اسی سے ساری پمائش آپ نے کرنی ہے نمک اس میں ڈالیں گے ون بائی فورت لال میرچ پوڈر ڈالیں گے ون بائی فورت اور ہالدی پوڈر ڈالیں گے ون بائی فورت اور جو ہم نے مسالہ ریڈی کر کے رکھا ہے گارلک والا وہ ہم ڈالیں گے ون ٹیبل سپون اس میں بھر کے جو ماکی مسالہ ہے وہ ہم نے بچا کے سائیڈ پہ رکھ لینا ہے وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے اس کا کیا کرنا ہے اور ون پینچ ہم نے ڈالنا ہے اس کے اندر ایک پینچ میٹھا سوڈا ہم ڈالیں گے صرف ایک پینچ ہی ڈالنا ہے اس میں جو گارلک فریور آتا ہے وہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ اور خوشبو آتی ہے اس میں تو تھوڑا سا پانی ہم پہلے ڈالیں گے ہاف کپ ہم نے پانی کا لیا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور پانی تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں شامل کریں گے اس کو اچھے طریقے سے پہلے ہم مکس کر لیں گے تاکہ اس میں کوئی لمس پگیرہ نہ بنے اب اچھے طریقے سے ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو ہاتھ کی مدد سے اس کو مکس کریں گے اس طریقے سے تاکہ اس کے اندر ائر چلی جائے اور یہ بیٹر ہمارا تھوڑا سا پھولنا شروع ہو جائے بیٹر کو ہم نے خوب اچھے طریقے سے فلفی سا بنانا ہے جتنا پھینٹیں گے اتنا ہی فلفی یہ بنے گا تو یہ دیکھیں میں آپ کو چیک کرواتی ہوں کس قدر یہ فلفی بن چکا ہے اس کے بیٹر سے اندازہ لگائیں اور جب یہ بیٹر ریڈی ہو جائے تو آپ نے اس کو دس منٹ کے لیے سائیڈ پہ رکھ دینا ہے اس کو سٹے دینا لازمی ہے تقریباً چار منٹ تک آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پھینٹتے رہنا ہے تو اب ہمارا یہ بیٹر ریڈی ہے اور چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف اب ہمیں یہ پھلکیوں کے لیے دہی کو ریڈی کرنا ہے تو اگر ہم سٹینر میں دہی کو سٹین کر لیں گے تو بلکل ایک دم ایک جیسا سمود نکلے گا دہی اس میں سے اور جیسے کریم ہوتی ہے ویسے بن جائے گا کوئی بھی اس میں پھٹکیاں وغیرہ دہی میں نہیں آئے گی اگر اس میں کوئی پھٹکی ہوگی تو وہ سٹینر میں ہی رہ جائے گے بہت ہی نیٹ سا دہی دکھے گا تو چلیں جی اب ہم نے چھان لیا ہے اس کو اچھے طریقے سے نمک ڈالیں گے اس میں وین بائی فورت اور کالا نمک اس میں ڈالیں گے وین بائی فورت اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے کالے نمک کا اور جو ہم نے گارلک کا پیسٹ بنا کے رکھا تھا وہ اس کے اندر ڈال دیں گے بچا ہوا جو ہمارے پاس تھا اب ہم دہی کے اندر پانی شامل کریں گے کیونکہ یہ دہی تھوڑا سا پتلا ہونا چاہیے کیونکہ جو ہم پھلکیاں ڈالیں گے اس نے پھولنا بھی ہے تو یہاں پہ میرے پاس چھے سو گرام دہی تھا اور اس میں میں نے کپ بھر کے پانی کا ڈال دیا ہے ایک ریگولر جو گلاس ہوتا ہے وہ پانی کا میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے اور اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو سائیڈ پہ رکھ دیں گے یہ بیٹر ہمیں پتلا ہی چاہیے یہ دیکھیں اسی طرح کا بنائیں گے تو پرفیکٹ بنے گا تو چلیں جی ایک بول لے لینا ہے ہم نے اس میں پانی بھر کے رکھ لینا ہے جس میں ہم پھلکیاں بنائیں گے اور اس کے اندر ڈپ کریں گے اگر آپ ہاتھ سے ڈالنا چاہیں تو ہاتھ سے بھی پھلکیاں ڈال سکتے ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے ڈالی جائیں گے آئل ہمارا پھول گرم نہیں ہونا چاہیے بلکل نورمل ہونا چاہیے یہ پہلے ایک چھوٹا سا اس میں سے ڈراب ڈال کے دیکھ لیں بیٹر میں سے اور فلیم بلکل نورمل ہونی چاہیے فلیم ہائے نہیں ہونی چاہیے نہیں تو یہ ہماری پھلکیاں باہر سے بہت جلدی ڈاک کلر لے آئیں گی اور اندر سے کچھی رہیں گے تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ فلیم اس طرح کی رکھنی ہے بلکل میڈیم سے رکھنی ہے اور اگر آپ کو لگے کہ ہماری یہاں پہ فلیم ہائے ہو رہی ہے تو آپ نے لو کر لینی ہے تو چمچ سے بھی آپ اس طریقے سے ڈال سکتے ہیں ان پھلکیوں کو ریڈی ہونے میں تقریباً 6 سے 7 منٹ لگیں گے لو فلیم پہ تاکہ یہ اندر سے بھی اچھے طریقے سے پک سکیں بہت ہی مزیدار سی گارلک فلیور میں یہ ہماری پھلکیاں بن کے ریڈی ہو رہی ہیں اور تیسٹ بھی ان کا بہت زبردست آتا ہے صرف گارلک کی وجہ سے اور خوشبو بھی گارلک کی اس میں سے فرائے ہوتے وقت بھی بہت اچھی آتی ہے اور جب ہم کھائیں تب بھی بہت اچھی آتی ہے تو چلیں جی یہاں پہ ہماری پھلکیوں کو فرائے ہوتے ہوئے تقریباً 6 سے 7 منٹ ہو چکے ہیں تو ان کا کلر دیکھیں آپ اس طرح کا ہمیں لائٹ گولڈن سا کلر چاہیے اگر اس سے تھوڑا سا بھی زیادہ ہو جائے گا تو وہ دہی کے اندر کلر اچھا نہیں لگے گا یاد رہے کہ ہلدی پوڈر کی وجہ سے بھی ان کا کلر بہت خوبصورت سا آتا ہے تو چلیں جی اب ساری پھلکیوں ہم اس طرح سے نکال لیں گے اور ان کو تھنڈا کریں گے تقریباً 3 سے 4 منٹ اچھے طریقے سے گرم گرم ہم پانی کے اندر بھی نہیں ڈالیں گے تقریباً 3 سے 4 منٹ ہو چکی ہیں یہ تھنڈی ہو چکی ہیں اب ہم اس کو پانی کے اندر شامل کر دیتے ہیں اور سائیڈ پہ ڈھک کے رکھ دیجئے گا تقریباً 10 منٹ کے لیے یہ پھول جائیں گی فلفی ہو جائیں گی اور کافی سوفٹ ہو جائیں گی تو چلیں جی اب ہم ان کو سائیڈ پہ رکھتے ہیں یہاں پہ 10 منٹ ہو چکے ہیں اب ہم ایک ایک پھلکی کو نکال لیں گے اور ہلکا سا صرف پریس کریں گے ان کو تاکہ ان کے اندر جو ایکسٹرا پانی ہے وہ سارا نکل جائے بلکل سوفٹ ہاتھوں سے آپ نے اس کو دبانا ہے تو چلیں جی یہاں پہ میں نے دش کے اندر ڈال لی ہیں اب ہم نے جو دہی ریڈی کر کے رکھا تھا وہ اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں تاکہ مزید جتنا انہوں نے پھولنا ہے وہ دہی میں پھول جائیں اور اگر آپ اس طرح کرتے ہیں کہ دہی ڈال کے ان کو سائیڈ پہ تقریباً ایک گھنٹے کے لیے یا آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں تو یہ بہت اچھی پھول جاتی ہیں یہاں پہ میں نے 2 ٹیبل سپون آئل لیا ہے میرا پین فول گرم ہے اور دو لال کشمیری مرچے لی ہیں میں نے اور ساتھ زیرہ لیا ہے اس کا تڑکہ ہم اس کو لگائیں گے میرا زیرہ یہاں پہ بلکل روست ہو چکا ہے کیونکہ پین بہت گرم تھا آپ نے اس کو فلیم کے اوپر ہی گرم کرنا ہے تڑکہ اسی کے اوپر لگانا ہے میں نے صرف آپ کو دکھانے کے لیے فول گرم کیا تھا یہ پین تو چلیں جی یہاں پہ ہماری یہ دہی پھولکی بن کے ریڈی ہو چکی ہیں بہت ہی تیسٹی بہت ہی لا جواب بنی ہے اور جو زیرے کا تڑکہ ہم نے لگایا ہے اس کی بھی اپنی ہی خوشبو اس کے اندر آ رہی ہے گرمیوں میں بہت اچھی لگتی ہے دوپہر کے ٹائم آپ روٹی کے ساتھ لیں یا سیمپل دہی پھولکی لیں بہت ٹیسٹ آتا ہے اس کا اور جو اس کے اندر گارلک فلیور ہے اس کا بھی اپنا ہی ٹیسٹ ہے تو میں آپ کو ابھی چیک کرواتی ہوں کس قدر یہ بن کے سوفٹ ریڈی ہوئی ہیں بہت ہی سیمپل اور ایزی ریسیپی ہے ریسیپی کو اسی طریقے سے فالو کریں گے تو تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر آپ کی یہ ڈش بن کے ریڈی ہو جائے گی اور دہی بھی آپ نے اتنا ہی پتلا رکھنا ہے اس سے زیادہ ٹھیک ہوگا تو وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا تو چلیں جی اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو دیکھنے کے بعد اچھی لگی تو لائک کرنا آپ نے بلکل بھی نہیں بھولنا اور اپنے پیارے سیکمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آج کی ریسیپی آپ کو کیسی لگی مجھے انسٹراغرام پہ فیس بک پہ ضرور فالو کریے گا تو یہ دیکھیں ہماری پکوڑیاں کس قدر سوفٹ بنی ہیں تو انشاءاللہ اچھی سی ریسیپی لے کے حاضر ہوں گی اللہ حافظ